اب سکول میں ہیں کالیج میں یا کوئی کامپٹیڈی اگزام دے رہے ہیں تو اس میں ایک پروفیٹ اینڈ لاؤس یعنی کی لاب اور ہانی کا سوال آتا ہی آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے لاب اور ہانی کیا ہوتے ہیں یعنی کی پروفیٹ اینڈ لاؤس کیا ہوتا ہے اس کا کونسپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈیفرینڈم اگزامپل دیکھیں گے تاکہ پروفیٹ اینڈ لاؤس کا کوئی بھی کوششن آپ کے اگزام میں چھوٹنا جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو پروفیٹ اینڈ لاؤس یعنی کی لاب اور ہانی کا سوال کرتے سمجھے ہمیں چار ٹرمنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے ہوتا ہے پرچیسنگ کاؤس پرچیسنگ کاؤس کا مطلب ہوتا ہے یدی کوئی دکاندان نے کوئی سامان مارکٹ سے کھریدا یا کاؤس پرائز اور یدی اس نے کھریدا نہیں لیکن اس نے بنایا تو ہم پرچیسنگ اور یا کاؤس پرائز ایک ہی ریفرینس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا ہوا سیلنگ پرائز اس دکاندار نے اس مال کو جو پرچیس کیا تھا یا بنایا ہوا تھا کوئی بھی کٹیگری میں جب اس کو بیچا تو وہ کہلاتا ہے ہمارا سیلنگ پرائز اب پروفیٹ کیا ہوا تو ہم پروفیٹ کس طریقے سے نکالیں گے جب اس دکاندار کا سیلنگ پرائز جو ہے پرچیسنگ پرائز سے زیادہ ہو تو ہم اس میں پروفیٹ ہوگا تو اس کو فارمولی کی طرح جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہٹا کے ہم یہ مائنس لگا دیتے ہیں کہ سیلنگ پرائز جو ہے وہ پرچیسنگ پرائز سے زیادہ ہے اور اسی طریقے سے لاؤس کب ہوگا لاؤس تب ہوگا جب ہمارا پرچیسنگ پرائز زیادہ ہے سیلنگ پرائز سے یہ زیادہ ہوگا ہمارا ہو جائے سیلنگ پرائیس سے تو ہم کو لاؤس ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو فارمولی کی طرح لکھنے کے لیے ہاں پہ ہم کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے تو پروفیٹ جو نکالنا ہوگا وہ پی پی کر کے نکالیں گے اور جو لاؤس ہوگا وہ پی پی یعنی پرچیسنگ پرائیس یا کاؤس پرائیس مائنس سیلنگ پرائیس ہوگا تو یہ چار ٹرمالوجی ہے جو ہم کو استعمال کرنا ہے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ پروفیٹ کا پرسنٹیج بتائیے تو ہم کو کیسے نکالنا پڑے گا سیل پہ کتنا پروفیٹ ہوا تو ہم نے یہ اپنا پروفیٹ لکھا جو بھی ہم کو پروفیٹ ہوا یہ ہمارا سیلنگ پرائیس لکھا ہم نے اور یہاں پہ انڈیٹ کا ہم نے ملٹیپلائے کر دیا تو جو نکل کے آئے گا پرسنٹیج نکل کے آئے گا پروفیٹ کا سیلنگ پرائیس کے اوپر اسی طریقے سے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ لاؤس جو ہوا ہے پرسنٹیج وائز بتائیے سیلنگ پرائیس پہ تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لاؤس لکھیں گے اور سیلنگ پرائیس لکھیں گے اور ہنڈیٹ کا ملٹیپلائے کریں گے تو یہ کچھ فارمولی اور ٹرمینالوجی ہے جو ہمیں کو پتا ہونا چاہیے آئیے ہم ان کو اگزامپل کے ثرو سمجھتے ہیں تاکہ یہ کونسٹ آپ کو اور ادھیک کلیر ہو جائے اس اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں سیلنگ پرائیس آف 20 آرٹیکلس ایکوال ٹو دہ کاؤس پرائیس آف 25 آرٹیکل فائنڈ دہ گین اور لاؤس پرسنٹ اس کوشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 آرٹیکلس یا بستووں کا جو وکرے ملے ہیں وہ 25 آرٹیکل کے کاؤس پرائیس کے برابر ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں لاؤ ہوگا یا ہانی ہوگی تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو آرٹیکلس ہیں جن کا سیلنگ پرائیس 20 آرٹیکلس ہیں گون کا جو پرائیس ہے وہ ہنڈریڈ ہے یہ ہم کو ماننا پڑے گا تو ہم کو یہ ایسی مان لیتے ہیں کہ یہ ہنڈریڈ ہے تو مطلب 20 آرٹیکلس کا جو پرائیس ہے سیلنگ پرائیس مطلب سیلنگ پرائیس جو ہے وہ ہم نے مان لیا کہ وہ کتنا ہے ہنڈریڈ ہے تو 20 آرٹیکلس کا سیلنگ پرائیس ہے ہنڈریڈ تو ون آرٹیکل کا سیلنگ پرائیس ہوگا کتنا یہ سیلنگ پرائز ہوگا ہنڈریڈ اپون ٹوئنٹی تو جب اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو فائیو آگا مطلب جو ایک آرٹیکل کا سیلنگ پرائز ہے فائیو روپیز اسی طریقے سے ٹوئنٹی فائیو آرٹیکل کا کاؤس پرائز کرتا ہوگا اب ہم نے یہ مان لیا کہ جو سیلنگ پرائز ہے یہ کاؤس پرائز برابر ہے تو مطلب یہاں پہ بھی ہم کو ہنڈریڈ لینا پڑے گا تو ہم نے یہ ہنڈریڈ لیا اور ٹوئنٹی فائیو سے یہاں ڈیوائیڈ کیا تو یہ نکل کے آ جائے گا ٹوئر کاؤس پرائز ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک آرٹیکل آرٹیکل کے اوپر انگو اتنا پروفیٹ لیتے ہیں تو پروفیٹ کیا ہوتا ہے پروفیٹ ایکوال ٹو ایس پی یعنی کہ سیلنگ پرائز مائنس س کاؤس پرائز آب سیلنگ پرائز یہاں پہ گیا ہے پروفیٹ ہم نے لکھا سیلنگ پرائز کیتہ ہے یہاں پر یہ دیکھئے پائی تو پائی مائنس س کاؤس پرائز یہ فہر ابھی اپنے نکالا تو یہ پروفیٹ کتنا ہوا پروفیٹ ہم کو ہوا ایک روپیز کا تو ایک روپے کا پروفیٹ کب ہوا ہمگے جب ہمارا کاؤس پرائز کیتہ ہے چار روپے یعنی چار روپے کی کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو ہم کو ایک روپے کا پروفٹ ہوتا تو اسی کو پرسنٹیج میں آپ کو بتانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو جب پروفٹ بتائیں گے تو ایک روپے کا پروفٹ ہوا جب کاؤس پرائز ہے ہماری چار روپے تو پرسنٹیج میں پروفٹ نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر one جو پروفٹ ہمارا وہ لکھنا پڑے گا اور یہ کاؤس پرائز 4 ہے یہ لکھیں گے into 100 نکلیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا اس سے جب یہ کٹے گا تو 25 تو مطلب یہ جو پروفٹ 1 روپے ہم جو بول رہے ہیں چار روپے پہ اگر اس کو پرسنٹیج میں نکالیں تو یہ ہمارا ہو جائے گا 25% تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ایکزامپل اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں next example اب یہ next example ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہے کہ اے مین پرچے سس 200 کیجی رائز ایٹ دہ ریٹ آف 10 روپیز پر کجی ہی پیز روپیز 200 as carterage and 10 as after ہی سیلز تہ ہول رائیز at 10% gain فائنڈ ڈہ سیلنگ پرائیز آف پر کجی آف رائز یعنی اس example میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ویکتی ہے وہ 200 کلو گرام رائز خریتا ہے 200 کلو رائز خریتا ہے چاول خریتا ہے کس ریٹ پر خریدتا ہے ٹین روپیز پر کیجی کی حساب سے خریدتا ہے اس میں وہ دو سو روپے بھاڑا دیتا ہے اور دس روپے وہ چنگی بھی کٹ آتا ہے اس طریقے سے تو بتائیے کہ اگر اس کو ٹین پرچنٹ اس سے فائدہ لینا ہے ٹین پرچنٹ اس کو پروفٹ چاہیے تو اس کو کتنا سیلنگ پرائز رکھنا پڑے گا تو اس ایکزامپل کو کیسے سول کرتے ہیں اس ایکزامپل کو سول کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم کو اس کا کیا نکالنا پڑے گا ایک طریقے سے ہم کہہ دیں پرچیس نکالنا پڑے گا پرچیس پرائز یا کس پرائز جس کو بول سکتے وہ نکالنا پڑے گا اس کا پھر ہم ٹین پرسنٹ لے لیں گے تو وہ اس کا سیلنگ پرائز ہوگا اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں جیسے اس نے بولا کہ ٹین کیجی رائس لیتا ہے کس ریٹ پر ٹین روپیز تو ٹوٹل اس نے جو ٹین کیجی لے رہا ہے وہ کتنے میں لے گا اس کے لئے ہم کو کیا کہنا پڑے گا ٹو ہنڈریٹ کی کیجی ہوا ہمارا اور اس کی پرائز کتی ہے ایک کلو کی ٹین روپیز تو ٹوٹل کتنے کا لیا اس نے ٹو تھاؤزنٹ کا لیا ٹھیک ہے اس ٹو تھاؤزنٹ میں اس نے کیا کیا ہے دو سو روپے جو ہے بھاڑے کا دیا ہے تو دو سو روپے میں ایٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ٹین روپیز انہیں کیا کیا ہے یہاں پر ٹین روپیز کیا 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 ہے اس نے چونگیا کیا تو یہ کر دیتے ہیں تو آپنا کتنے نکلا یہ دیکھئے زیرو کا زیرو یہ ون ہو گیا یہ ٹو ہو گیا یہ ٹو ہو گیا سیلنگ پرائز نکل کے آیا بائیس سو دس اب وہ یہ کہہ رہا ہے سو ٹین پرسنٹ ہم کو چاہیے اب ہمیں اس کا ٹین پرسنٹ نکالنا ہو تو کیسے نکالیں گے یہ ہم نے لکھا ٹین اور یہ کتنہ اماؤنٹ ہے ٹو ٹو ون جیرو ٹو ٹو ون جیرو اور اس کو ڈیوائیڈ کیا اپنے ہنڈریٹ سے تو یہ ایک زیرو سے ایک زیرو گئی ایک زیرو سے ایک زیرو گئی تو ہمارا کتنہ بچا ٹو ٹو ون ٹھیک ہے تو یہ ٹو ٹو ون کیا ملا ہمیں اس کا ٹین پرسنٹ ملا چونکہ وہ ٹین پرسنٹ کا ہم یہ والا اماؤنٹ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا ہو جائے گا سیلنگ پرائز ہو جائے گا یہ ہمارا کیا تھا ہوا اس کا ٹین پرسنٹ ہم نے نکالا ہے ٹین پرسنٹ ہمارا پروفٹ اس میں ہم نے نکال لیا آپ اس کو پروفٹ چاہیے تو یہ میرا پروفٹ ہو گیا یہ میرا کیا ہو گیا ایک طریقے سے کاؤسٹ ہو گیا تو سیلنگ پرائز کیا ہوگا سیلنگ پرائز ہم نے دیکھا ہے فورمولا تو سیلنگ پرائز یہ لکھا ہم نے اتنے ہی میں اس نے ٹوٹل خریدہ تھا ٹو ٹو ون جیرو تو یہ ہو گیا ٹو ٹو ون جیرو پلس ٹو ٹو ون تو ہمارا آنسر ہوا اس پی سیلنگ پرائز اگر ہم اس کو کر دے ون یہاں ہو گیا تھری یہ ہو گیا فور اور یہاں پر ہو گیا ٹو ٹو فور تھری ون یہ جو ہمارا ہوگا اس کا سیلنگ پرائز ہوگا سب سے خلے سمجھتے ہیں اس اگزامپل کو اس میں کہا گیا کہ if an article is sold at profit of 10% یعنی کوئی ایک وستو ہے یادی اس کو 10% کی لاپ پر بیچھا جاتا ہے if faches 10 روپیز more than when it is sold at a loss of 10% find the cost price یعنی اس اگزامپل میں یہ کہا گیا ہے کہ یادی ہم کسی پروڈکٹ کو کسی وستو کو 10% کی profit پر بیچھتے ہیں فائدے پر پہنچھتے ہیں لاپ پر بیچھتے ہیں اور پھر اسی پروڈکٹ کو 10% کی ہانی پر بیچھتے ہیں تو جو ہم نے 10% لاپ پر بیچا ہے اور جو 10% ہانی پر بیچا ہے ان دونوں کا difference کتنا آتا ہے 10 روپیز 10 روپیز آتا ہے تو بتائیے کہ اس کی cost کتنی ہوگی یعنی ہم سب سے پہلے مان کے چلتے ہیں جب ہم نے اس کو 110 پر بیچا اور دوسری بات 10% لاپ پر بیچا یعنی 90 پر بیچا تو ان دونوں کا difference کتنا آ رہا ہے تو اس میں سے اس کو minus کریں گے تو یہ آئے گا 20 تو ہم نے بولا کہ جب 20 difference آتا ہے تو اس کی cost price کتنی ہے cost price ہے اس کی 100 جب ہم نے 100 کا base لے کے چلے تو ہم نے بولا کہ 20 کا difference آیا جب ہم نے اس کو assume کی ہے price کو 100 دیکھیں 100 کو assume کر رہے نا تو question میں پوچھا جارہا جب 10 کا difference ہوگا تو اس کی cost price کتنی ہوگی تو جیسے میں نے بتایا ان دونوں کا اپس میں کیا ہوتا ہے ملٹیپلکیشن ہوتا ہے تو یہ 100 into 10 upon 20 تو دیکھیں 20 سے گیا یہ 5 ٹائم گیا تو یہ ہمارا آیا 50 50 جو ہوگی وہ اس کی کیا ہوگی cost price ہوگی ٹھیک ہے अब आप इसको अगर आप चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते 10% profit बेचे तो 50 का 10% कित्त हो जाएगा 55 हो जाएगा और 10% loss मे बेचे तो कित्त जाएगा 45 हो जाएगा 55 माइनस 45 तो हमारा कित्त आगया 10 तो हमारा cost price कित्त हुई 50 रुपीज जो इसका अंसर हुआ यह जा सकता हाला कि profit and loss पे बहुत हजारो टाइप के सवा बन सकते है तो उम्मीद करता हुए वीडियो आपको समझ में आया होगा तो जाए सब्सक्राइब करें थेंक्स वाल वाज़ी